جناب سعجی صاحب کے بات میں گزارش کرنا ہوں اپنی بیرونی شوراگی فیرس کے ایک اور شاعر جن کی خطابت سے آپ نے فندوز ہوئے قلعہ میں انتہائی مرسط تقنیل فرمائی جو انہیں میلی مراد ہیں خطیب و شاعر اہل بیت آلی جناب مولانا فراز بات کی صاحب سے بلا مہم سے گزارش کراؤں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بھی سامین کو محضوظ بنائیں ہے فضاؤں میں ابھی خیر عمل کی آواز ہے فضاؤں میں ابھی خیر عمل کی آواز یہ الگ بات کہ ہر ایک کو نہیں بھاتی ہے یہ الگ بات کہ ہر ایک کو نہیں بھاتی ہے تو کتنے مجبور ہیں قاتل بھی علی اکبر کے جب آزاں دیتے ہیں اکبر کی صدا کتنے مجبور ہیں قاتل بھی علی اکبر کے جب آزاں دیتے ہیں اکبر کی صدا جب آزاں دیتے ہیں اکبر آپ سنجیدہ شاہری سننے کے موقع میں حاصل کرتا ہوں قاتل بھی علی اکبر صلاوات پڑھے محمد و حالی محمد آئے کشیف میں سنجیدہ اکبر ایک بار اور صلاوات پڑھے محمد و حالی محمد کہ خاک کے ذروں کو عقیدہ کے چارمی سے حاصل کرتا ہوں خاک کے ذروں کو کیا نسبت بلا خرشید سے خاک کے ذروں کو کیا نسبت بلا خرشید سے یہ کرم ان کا ہی ہے ہم ان کے رشتے دار ہیں خاک کے ذروں کو کیا نسبت بلا خرشید سے یہ کرم ان کا ہی ہے ہم ان کے رشتے دار ہیں تو چادرِ تطہیر میں ہر ایک آسکتا نہیں اس لیے روم آج میں زہرہ کے حصے دار ہے آپ کے ذروں کو کیا نسبت بھلا خرشید سے یہ کرم ان کا ہی ہے ہم ان کے رشتے دار ہیں چادرِ تطہیر میں ہر ایک آسکتا نہیں اس لیے روم آج میں زہرہ کے حصے دار ہے اس لیے روم آج میں زہرہ کے حصے دار ہے اس لیے روم آج میں زہرہ کے حصے دار ہے آگے بڑھ کے دیکھئے چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ ازاداروں سے کس درجہ قری ہے فاطمہ زہرہ ازاداروں سے کس درجہ قری ہے فاطمہ زہرہ جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ جہاں ہے مجلس سرور مولا کائنات کا مشہور موجودہ ہے ایک مصر میں چالیس جگہ دعوت چالیس والیس تو یہ سب لفظیں ہیں مولا کے مفہوم یہ ہے کہ ایک مصر میں بہت جگہ ہو دیکھیں اوصاف امامت کبھی محدود نہیں ہوتے جیسے اوصاف کبریہ ہی محدود ہیں یہ مسلمات میں سے ہے ادھر ادھر کی آئمہ شاہنی کرتا ہوں حضر کرتا ہوں کہ ازاداروں سے کس درجہ قری ہے فاطمہ زہرہ اب اسے آپ ذہن میں رکھئے گا اگر علی نہ ہوتے تو بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کا کوئی کف ہو نہ ہوتا اب سنیے خطہ کہ ازاداروں سے کس درجہ قری ہے فاطمہ زہرہ جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ زہرہ تو اگر ایک وقت میں لاکھوں جگہ ہو مجلس سرور تو مثل مرتضی حرجہ مقی ہے فاطمہ ادھر ادھر ازاداروں سے کس درجہ قری ہے فاطمہ زہرہ جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ زہرہ اگر ایک وقت میں لاکھوں جگہ ہو مجلس سرور تو مثل مرتضی حرجہ مقی ہے فاطمہ زہرہ تو مثل مرتضی حرجہ مقی ہے فاطمہ زہرہ تو مثل مرتضی حرجہ مقی ہے فاطمہ زہرہ قرآن رہا تھا عدب سے تھڑا ہوا اس سے آج پڑھ کے حاضر کرتا ہوں کہ کم دربار ہوا بول رہی ہے زینب کم دربار ہوا بول رہی ہے زینب آئی بیعت کو خضا بول رہی ہے زینب آئی بیعت کو خضا بول رہی ہے زینب تو اب سبھی حافظ قرآن کھڑے ہیں خاموش نازش نقطہ با بول رہی ہے گنگ دربار ہوا بول رہی ہے زینب آئی بیعت کو خضا بول رہی ہے زینب اب سبھی حافظ قرآن کھڑے ہیں خاموش نازش نقطہ با بول رہی ہے زینب نازش نقطہ با بول رہی ہے زینب شہر حاضر کرتا ہوں زنات میں کہ برقے زلف پریشا میں لسان قدرت محسن بھائی محسن بھائی محسن سن لیجئے برقے زلف پریشا میں لسان قدرت برقے زلف پریشا میں لسان قدرت پھوٹ کر روئے غٹا بول رہی ہے زینب پھوٹ کر روئے گھٹا بول رہی ہے دینب ترکیب دیکھیں کہ برتی نت کے تجلی سے ہیں موسیٰ پہ ہوش برتی نت کے تجلی سے ہیں موسیٰ پہ ہوش شولہ دور پجھا بول رہی ہے برتی نت کے تجلی سے ہیں موسیٰ پہ ہوش شولہ دور پجھا بول رہی ہے دینب تو عرش و کرسی کی نگائے ہیں زمین کی جانب عرش و کرسی کی نگائے ہیں زمین کی جانب پردہ راز ہٹا بول رہی ہے دینب پردہ راز ہٹا بول رہی ہے زینب تو بولے جبریل امی بول رہی ہے قدرت بولے جبریل امی بول رہی ہے قدرت اور قدرت نے کہا بول رہی ہے بولے جبریل امی بول رہی ہے قدرت اور قدرت عرش و کرسی تعمیل شرح عرش و کرسی کی نگائے ہیں زمین کی جانب پردہ راز ہٹا بول رہی ہے زینب بولے جبریل امی بول رہی ہے قدرت اور قدرت نے کہا بول رہی ہے زینب آپ دوسری زمین میں سنیے دیکھئے ایک مطلع ایک قطع باندیس ہے کہ ایک بار صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بار دیگر صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ مدھک اس طرح کرے تیلی سخن ورد سینب تیرے خطبے ہیں خطیبوں کا مقدر زینب تیرے خطبے ہیں خطیبوں کا مقدر زینب تو ہر مصیبت سے زمانے کو بچاتا ہے امام اور تولائی امامت کو بچا کر اور تولائی امامت کو بچا کر زینب قطع سنیے کہ ایک بھائی چھوڑنا ہوں سے قطع سنیے ایک بھائی نے دیئے دین خدا کو شانے ایک بھائی نے دیئے دین خدا کو شانے دوسرے بھائی نے سجدے میں دیا سر زینب تو تیرے شانوں پر رسن اور کھلا سر ہے گواہ تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب تیری قربانی ہے دونوں کے برابر زینب تیری قربانی ہے حضر کرتا ہوں خطا فرمائش کر کے چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم برائے رض شہ مشرقین سے پہلے برائے رض شہ مشرقین سے پہلے تو بتا رہا ہے یہ تامیز بازو قاسم حسن نے تے اٹھائی حسین سے پہلے چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم چلے ہیں خیمے سے میدان کو حضرت قاسم حسن نے تے اٹھائی حسین سے پہلے حسن نے تے اٹھائی حسین سے پہلے دو تین شہر سنیں کہ اسی تمہارے خون کا لے گا جو انتقام حسین تمہارے خون کا لے گا جو انتقام حسین اسی امام سے قائم ہے یہ نظام حسین اسی امام سے قائم ہے یہ نظام حسین نمازِ عشق طلوع و غروب کیا جانے نمازِ عشق طلوع و غروب کیا جانے تمہارا نام لبوں پر ہے صبح و شام حسین تمہارا نام لبوں پر ہے صبح و شام حسین شیر حضر کر رہا ہوں صبح و شام آفتاب کا طلوع و غروب شیر سنیا کہ تمہارے خون کی رنگت کو کر رہا ہے سلام تمہارے خون کی رنگت کو کر رہا ہے سلام نکلتا ڈوبتا سورج تمہارے نام حسین نکلتا ڈوبتا سورج تمہارے نام حسین دیکھئے ایک концепٹ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے ہم جب زیرت پڑھتے ہیں تو پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیرت پڑھتے ہیں بعد میں امام حاضر کیا دوسرے امام علیہ السلام جبکہ فیل وقت ہونا یہ چاہیے کہ پہلے امام حضر کی زیرت پڑھتے ہیں بعد میں کسی اور امام اب میں حاضر کرتا ہوں جو آواز آئی تھی کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کریں نکلتا ڈوبتا سورج تمہارے نام حسین کہ سلام بھیجا تھا تم نے ارے تو ہم بھی کرتے ہیں امام وقت سے پہلے تمہیں سلام سلام بھیجا تھا تم نے تو ہم بھی کرتے ہیں امام وقت سے پہلے تمہیں سلام حسین خیر مقاصدہ مسالمے میں نہ بدلے تو کچھ بند آپ کو سناتا ہوں ردلیج علی صدر میں قصیدہ نہیں پڑھلا دو چار بند آپ سن لیجئے آج کی مناسبت سے آج کعبے میں نظر آتی ہے کس کی صورت سنت میں کہنے کوشش کی ہے ردلیج علی صدر آج کعبے میں نظر آتی ہے کس کی صورت اے ردلیج علی صدر لوگ سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں لوگ آپ بتا دیجئے آج کعبے میں نظر آتی ہے کس کی صورت ایسی صورت کہ ہے والنور کی حسم شوقت تو اس کی شوقت پہ ہے قربان جہاں کی عظمت اس کی عظمت سے ہی پائی ہے نبی نے عزت عزت مرسل عظم کی سند لائیا ہے تو ہے سند ایسی خدا خود پہ بھی اترایا ہے ہے سند ایسی خدا خود پہ بھی اترایا ہے اترایا ہے تو کیوں نہ اترایا ہے کہ گھر اس کا ہوا آج ہی گھر تو گھر جب اس کا ہے تو آئے ہیں یہاں پیغمبر یعنی پیغمبر حق مرضی رب داور تو مرضی رب سے ہی آئے نئے دروازے پر یہ جو دروازے پر آئے تو وہ پھر باز ہوا باز ہونا یہ بتاتا ہے پھر اجاز ہوا باز ہونا یہ بتاتا ہے پھر اجاز ہوا تو ہے یہ گھر اجاز ہوا تو ہے یہ گھر دوسرا اجاز پیغمبر کے سبب تو پیغمبر بھی یہاں آئے ہیں حیدر کے سبب اور حیدر ہے یہاں عصمت مادر کے سبب مادرِ حیدر ایک کررار ہے شوہر کے سبب ہے یہ گھر دوسرا اجاز پیغمبر کے سبب تو پیغمبر بھی یہاں آئے ہیں حیدر کے سبب اور حیدر ہیں یہاں عصمت مادر کے سبب مادرِ حیدرِ کررار ہیں شوہر کے سبب ان کے شوہر کا ہی فرزند خدا غالب ہے بیٹا غالب ہے تو پھر باپ ابو طالب ابو طالب ہے تو وہ ابو طالبِ زیجا جو ہے حق کی طلب وہ طلب حق کی ہے یہ جانتا ہے سارا عرب بات عربوں کی نہیں جانتی ہے خلقتِ رب خلقتِ رب یہ اسی گم سے ہی موجود ہے سب یعنی سب جس کا ہے تم اس پہ ہی سب کرتے ہو ارے اس پہ سب کر کے بیان اپنا نصب کرتے ہو یعنی سب جس کا ہے تم اس پہ ہی سب کرتے ہو اس پہ سب کر کے بیان اپنا نصب کرتے ہو نصب کرتے ہو تو کیا تمہارا ہے نصب دیکھیں گے روزِ محشر روزِ محشر کا وہ حاکم ہے بفضلِ داور فضلِ داور سے ملے اس کو نبی و حیدر تو حکمِ حیدر کی اطاعت ہی ہے واجب سب پر اور حیدر کے لیے حکمِ نبی واجب ہے جو نبی پر بھی ہے واجب وہ ابو طالب ہے سلامت بڑھے محمد والے محمد والے حاضر کرتا ہوں تشویر کا مطلع دیکھیں کہ جبینِ بندگی پر ہے عقیدت کا نشان قابع جبینِ بندگی پر ہے عقیدت کا نشان قابع عقیدت کا نشان ہے باعثِ امن و امہ قابع ہو کیوں نہ باعثِ امن و امہ یہ سہنے عالم میں کہ عالم میں نہیں ہے دوسرا کوئی مقاں قابع کہ عالم میں نہیں ہے دوسرا کوئی مقاں قابع مقاں اس کا ہے جس کو نہیں حاجت مقاں کی ہے بینہ حاجت کے پھر اس نے بنایا کیوں یہاں کعبہ مقام اس کا ہے مقام اس کا ہے کہ جس کو نہیں حاجت مقام کی ہے بینہ حاجت کے پھر اس نے بنایا کیوں یہاں کعبہ تو یہاں کعبے کا ہونا ہے سوال مستقل ہر دم کہ کوئی ذات تو ہوگی کہ ہو جس کا مقام کعبہ کہ کوئی ذات تو ہوگی کہ ہو جس کا مقام کعبہ تو مکہ پہچانے جاتے ہیں ہمیشہ ہی مکینوں سے مکین کو چھوڑ کر ہوتا ہے کیا کوئی مکہ قابہ مکہ پہچانے جاتے ہیں ہمیشہ ہی مکینوں سے مکین کو چھوڑ کر ہوتا ہے کیا کوئی مکہ قابہ گریز گرتوں مرحل دیکھ لیجی بھائی شاہ شورہ بہت سے ہیں اس لیے میں صرف ہے جانِ کعبہ ہر مست ہے مئے یومِ الہستوں ہی الہستوں کی صدا کا آج تک ہے رازدہ کعبہ تو یہ راز ایسا الہستوں کی صدا کا آج تک ہے رازدہ کعبہ یہ راز ایسا ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دو ریز ہے تامیلِ ارشاد صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد جی حاضر کرتا ہوں تشمیر دیکھیں جو خود میں نام بھی ہے اور خود ہی میں نشان بھی ہے نشان بندگی میں دیتا ہے اس کی ازاں کعبہ ازاں ایسی کے جو موقوف ہے ذوق طبیعت پر طبیعت کے لئے لازم ہے ہو دل میں نہاں کعبہ نہاں دل میں ہے تو لازم ہے چہرے سے آیاں بھی ہو نہاں دل میں ہے تو لازم ہے چہرے سے آیاں بھی ہو آیاں ایسا کہ خود کعبہ کہے کعبے کی جن کعبہ اب گریز کرتا ہوں ساقینہ میں کی طرف کہ حیجانِ کعبہ ہر مستے مہ یومِ علستو ہی علستو کی صدا کا آج تک ہے رازدہ کعبہ یہ راز ایسا جو افشاہی نہیں ہوتا نشے میں بھی نشہ ایسا ہے کہ دکتا ہے اب سارا جہاں کعبہ مطلعہ ذر کرتا ہوں کہ جہاں کعبہ وہاں ساقی جہاں ساقی وہاں کعبہ کہ ساقی نے بنایا میں کشو کا آشیاں کعبہ یہ ایسا آشیاں جو خود بھی میں خاروں میں شامل ہے شمولیت نہیں اس کو بنایا بے گماں کعبہ تو گماں اس میں پہ بدہوشی کا ہرگز ہو نہیں سکتا یہی وہ میں ہے جو دل کو بنا دیتی ہے ہاں کعبہ حضر کرتا ہوں کہ آیاں سانسوں سے ہے نشہ میں خمہ غدیری کا غدیری کے لئے ہے عرضِ رمضِ آسمہ کعبہ یہ رمض ایسا ہے جو میگش کی آنکھوں سے جھلکتا ہے جھلک ایسی کہ ساقی کی انعیت کا نشہ کعبہ مطلعہ حضر کرتا ہوں مدھا کا وہی ہے آسمہ پیکر مدھا کے شر سننی جا وہی ہے آسمہ پیکر اسی کا ہے نشہ کعبہ نشہ اس کا ہی ہے کعبہ بنا جس کا مقاں کعبہ نشہ اس کا ہی ہے کعبہ بنا جس کا مقاں کعبہ وہی ہے آسمہ پیکر اسی کا ہے نشہ کعبہ نشان اس کا ہی ہے کعبہ بنا جس کا مکہ کعبہ ردلی جلد صدر کے مکہ کعبے کو گھر اپنا بناتے ہی نہیں مولا تو پھر اس لا مکہ کا کس طرح ہوتا مکہ کعبہ تو مکہ ہے لائق سجدہ تو پھر بولو مکی جا ہے مکہ ہے لائق سجدہ تو پھر بولو مکی کیا ہے مکی کو چھوڑ کر ہوتا ہے کیا کوئی مکہ کعبہ مکی کو چھوڑ کر ہوتا ہے کیا کوئی مکہ کعبہ تو مکہ کعبے سے بھی آگے ملا حسنِ عقیدت کو عقیدت ہو علی سے گھر تو ہے دل میں نہاں کعبہ نہاں جب ہے تو پھر ہر ایک کو کیسے نظر آجے نظر آجائے جو سب کو وہ ہوتا ہے کہاں کعبہ موسیقا